دوستو نمشکار انگٹ اور پڑھانے لوہے کے اندر بجاروں میں کوئی شکھاس مومنٹ نہیں دیکھی گئی معمولی بڑپ دیکھی گئی جانی ہے پوری ریپورٹ وستار سے دوستو آج 18 اکٹوبر سن 2024 خبر نکل کے آ رہی ہے کہ منڈی گوویندگر میں انگٹ کے بھاو سامان رہے کوئی پریورتن نہیں دیکھا گیا 44,200 کے بھاو شام کے 5 بجے تک تھے کودوار کے اندر 42,600 کوئی چینج نہیں گاجی آباد کے اندر معمولی تیجی دوستو کی تیجیوں کے 43,200 کانپور کے اندر 42,500 اور مجھے پھر نگر میں 43,200 کے رہے آپے 100 روپے کی تیجی تھی پرانا لوہا یعنی اوڈ آئرین سکرائب کے اندر کوئی مومنٹ نہیں دیکھی گئی منڈی گوویندگر پرانا لوہا 33,000 ملٹنگ سکرائب 36,500 اور کوڑ دوار کے اندر 32,600 روپے کے بھاو رہے اب ہم ٹی ایم ٹی کے پر بات کرتے ہیں ریبر کے اندر منڈی گوویندگر کے اندر بھرتم 49,100 منڈی گوویندگر ڈابا 61,200 پنجاب میں امبا شکتی کے بھاو میں 54,000 کے بھاو رہے درگاپور میں جائے کپیش کے بھاو 43,300 کے رہے کولکاتا میں جائے کپیش 43,300 گوہ امبا شکتی 49,300 جاننا کے اندر 55,500 کے بھاو رہے یہاں پہ تیجی تیج دیکھی گئی جبکہ ممبئی گارڈین کے اندر 47,800 یہاں 500 کی گراؤوٹ دیکھی گئی امبا احمد آباد میں برسکن 57,600 یہاں پہ 100 کی گراؤوٹ تھی لکنو میں گیلنٹ کے بھاو 57,000 تھے سیتہ پور گیلنٹ میں بھی 57,000 لکمی پور گیلنٹ میں بھی لکمی پور گیلنٹ کے بھاو 57,000 بارہ بنکی کے اندر بھی گیلنٹ میں 77,000 کے بھاو رہے مجفور نگر سینچوری کے بھاو 37,000 کے رہے 200 کی گراؤوٹ کانپور کے اندر گیلنٹ 57,000 گازی آباد 28,500 یہاں پہ 100 کی گراؤوٹ تھی یہاں دینے والی بات ہے صرف آج جو مومنٹ رہی جاننا کے اندر ٹی ایم ٹی سریعہ کے اندر اچھی تیجی تھی باقی لگ بک سبھی جھگے ٹی ایم ٹی سریعہ کے اندر گراؤوٹ تھی قرآنہ لوہا بلکل پریبرتیت رہا اور ایم ایس انگٹ کے اندر بھی کوئی خاص مومنٹ نہیں رہی دوستو آنے والے دو سے تین سبتہ کچھ وشیش مومنٹ کے سمبھاؤونا بن رہی ہے کیا یہ تیجی کے ہوں گے یا مندی کے لیے سمپر کر سکتے ہیں وشیش ریسرش ریپورٹ کے لیے all the very best good luck happy journey